السلام علیکم guys امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ خیر خیلیت سے ہم لوگ واپس آگئے تھے اور ٹرپ ہم لوگیں ماشاء اللہ کافی انجوائے کیا لیکن صرف ٹریک کو ہی انجوائے کیا کیونکہ میں نے آپ لوگ اسے ویڈیو میں شیئر کیا تھا وہاں پہ جو ماحول اس ٹیم بناوا تھا وہ ہم لوگ انجوائے کر بھی نہیں سکتے تھے اور نیچر کو انجوائے کرنے کا وہ طریقہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے انجوائے کرنے کا لیکن نیچر کو انجوائے کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہے بسیکلی پہاڑ میں یا نیچر کے قریب وہ بندے جاتے ہیں یا کوئی بھی جو جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے جو دماغی سکون لینا چاہتا ہے جو نیچر کو انجوائے کرنا چاہتا ہے کیونکہ نیچر کو انجوائے خاموشی سے اور یعنی بالکل آپ خاموشی سے اس کو اور خاموش رہے کہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ وہاں پہ انہوں نے اپنایا تھا خیل وہ تو بالکل بھی نہیں تھا میں اس میں سب کو ہی نہیں کہوں گا کیونکہ پانچوں گیاں کبھی برابر نہیں ہوتی ہر علاقے میں ہر طرح کی لوگ پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو ہمارے سر ٹریک پہ الحمدللہ ہم لوگ انجوائے کرتے ہوئے گے لیکن مین سپورٹ پہ ڈگری بنگلہ پہنچ کے تو وہاں پہ جو ہوا وہ ویڈیو تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی تو مجھے وہاں پہ دکھ ہی اس بات کا تھا کہ پہلے ان لوگوں کو ہم نے بھی منع کیا وہ لوگ باز نہیں آئے اب وہ ڈیٹیل بھی بلکہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ہوا اس طرح کہ ہم لوگ ان سے کوئی تقریباً دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے تو ہم لوگ انہیں آپ لوگ انہیں ہمارا کیمپ دیکھا تھا ہم لوگ جو ہے وہاں پہ شٹ کے نیچے تھے تو ہمارے رائٹ سائٹ پہ اگر ہم لوگ فیس کرتے ہیں کیمپس کی طرف کا تو ہمارے رائٹ سائٹ پہ ان سے پہلے ایک فیملی پہنچی تھی اور وہ اس کارنر میں اپنے کیمپس کا گوک کر رہے تھے اور وہاں پہ وہ فیلال آ کے بیٹھے ہیں ریسٹ کر رہے تھے تو اتنے میں یہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں جو ہی تو انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو وہاں پہ فیملی کو دیکھا جو ہی اور ہمیں دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں پہ ہیں تو انہوں نے فوراں سے پہلے وہاں پہ گانے لگا لی اور ہلکا پل کا ڈانس انہوں نے کیا اور پھر انہوں نے لیفٹ سائٹ پہ یعنی اگر ہمارے ہی کیمپ کی طرف فیس کیا جائے تو لیفٹ سائٹ پہ ڈگری بنگلا کی انٹرنس کے بلکل ساتھ لیفٹ سائٹ پہ انہوں نے وہاں پہ اپنا کیمپ کیا اب ان کے پاس وہاں پہ بھی اچھی خاصی سپیس تھی اگر وہ چاہتے تو تھوڑا سائٹ پہ ہوکے وہ اپنا انجوائیمنٹ کر سکتے تھے جس طرح بھی انہوں نے کرنا تھا لیکن انہوں نے اپنے لگانے کے بعد سب سے پہلے جو وہ کیا وہ سپورٹ انہوں نے وہ سلیک کیا جس پہ ہم لوگ بھی سامنے تھے اور وہ فیملی بھی سامنے تھے اور ہمارے بالکل کیمپ کے سامنے ان لوگوں نے جو ہے وہاں پہ وہ گانے لگا کے اور کافی دیر تک ڈانس کر کرے ان کو ہم نے بھی منع کیا ان کو ایک دو اور بھی بندے گئے انہوں نے بھی منع کیا کہ یار آپ لوگ اگر آئے ہیں تو سپون سے اپنا انجوائی کریں دوسروں کو ڈسٹار بام مت کریں فیملی کا ان کو گا لیکن انہوں نے ہماری تو بالکل نہیں سنی پھر فوریسٹ کے جو وہاں پہ گورنمنٹ کے کوئی وہ بندے تھے وہ وہاں پہ آئے اور ان کو پھر ہم نے بتایا کہ یار یہ دیکھیں اس طرح سے تو نہیں کیا جاتا کائنٹلی آپ ان کو منع کریں کہ اس طرف ایک فیملی بھی بیٹھی گیا بیٹھے رہ گئے اور وہ ان کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو گیا رہا ہے تو اتنے میں جو فوریسٹ کے وہ تھے بھائی انہوں نے جا کے ان کو منع کیا ذرا سخت الفاظوں میں انہوں نے منع کیا اور انہوں نے کہا یار آپ کی وجہ سے باقی بھی سارے آپے جو بھی ہیں وہ سب ڈسٹار بھونے ہیں تو پھر وہ خیر ہمارے پاس بھی انہوں نے ایکسکیوز کیا امیر بھی اور امیر ان کو بتایا کہ یار ہماری آپ سے کوئی وہ کوئی دشمنی تو ہے نہیں ہے نہ کوئی ہمارا ایسا کوئی پلان ہے لیکن بس صرف یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں آپ لوگ اپنا سکون سے بیٹھ کے اس ویو کو اس موسم کو اس جگہ کو انجوائے کریں آپ نیچر کو انجوائے کریں وہ اس لئے تو کچھ دیر کے لیے منع ہوئے وہ وہاں سے نکلے کیونکہ ادھر ہی ڈگری بنگلہ کے قریب ہارڈلی کوئی دس منٹ کے فاصلے پہ ایک چشمیں جہاں سے پینے کا پانی اور استعمال کے لیے سب لے کے آتے ہیں تو وہ پانی وغیرہ لینے چلے گئے تو وہ جو پانی لینے کے گئے ہیں وہ بیچ میں آدھا پونہ گھنٹا ایک ہمیں سکون ملا تب تک ہم لوگ انہیں اپنا کھانا وغیرہ کھا لیا تھا تو اتنے میں بلکہ دوسری جو فیملی وہاں پہ آئی بھی تھی انہوں نے بھی اپنا کیمپ وغیرہ لگا لیا تو وہ بھی تھوڑا ایزی ہو گئے تھے تو یہ لوگ پھر واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے پھر سے وہی کام شروع کر لیا تو ہمیں پھر سے پھر بڑا شدید غصہ بھی آ رہا تھا لیکن وہاں پہ بات یہ کہ ہم لوگ بھی اپنی انجوائیمنٹ کے لیے گئے ہوئے تھے ہم لوگ کسی سے لڑائی جگڑا تو کر نہیں سکتے تو ہم لوگ انہوں نے ان کو ایک بار پھر سے سمجھائے کہ یار دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا مربانی کریں تھوڑا سا یا تو آپ لوگ سائٹ پکیں چلے جائیں یا اس کو بند کر دیں کیونکہ ہم لوگ اس سے ڈسٹارب ہو رہے ہیں فیملی بھی ڈسٹارب ہو رہی ہے وہ بچارے فیمیلز ان کے ساتھ وہاں کو کہہ کچھ بھی نہیں رہے لیکن ہم سے زیادہ وہ ڈسٹارب ہو رہے ہیں تو خیر انہوں نے اس ٹین کیا یہ کہ وہاں سے اٹھا کے اپنا سیٹ اپ تھوڑا سا پیچھے چلے گئے شور کی آواز خیر پھر بھی آتی رہی تو وہاں پہ تھوڑا لیٹ نائٹ تک کر کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ پلٹنز آتی رہی ہیں مختلف لوگ آتے رہے ہیں وہاں پہ آخر میں تقریباً گیارہ بجے کے قریب ایک اور جو ہے اس میں کچھ پنجاب کے لوگ تھے اور کچھ پتھان تھے وہ مکس وہاں پہ پہنچے وہ ماشاء اللہ انہوں نے بھی ایک سپیکر اٹھایا وا تھا وہ بھی اپنا گازے بجاتے ہوئے آئے تو ان کو بھی موقع ملیا کہ چلو ہمارے ساتھ اور بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں تو ہم لوگ مزید انجوائے کر سکتے ہیں اللہ اللہ کر کے ہم نے ان کو چھپ کروایا تھا ادھر سے یہ بھی پارٹی آگئی پھر ان کو بھی بڑی طریقے سے ہم نے پیار سکا کے ساتھ دیکھیں سب انجوائیمنٹ کے لیے آئے اور آپ تو ٹائم بھی لیٹ ہوگے آپ لوگ ابھی آئے اپنا کھانا وغیرہ جس طرح بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن ہم لوگ ابھی کیونکہ پہلے سے آئے میں ہم لوگ ابریسٹ کرنا چاہتے ہیں رات کافی ہوگی ہم نے صبح واپس بھی جانا ہے تو انہوں نے تو گانے بند کر دیئے وہ اپنا کھانا بنانا اور بات چیز تو ویسے بھی یہ پتھانوں کا ایک ایک ایکسنٹ ہوتا ہے مذک میں کوئی وہ ان کو نیگیٹیو میں اس میں بات نہیں کر رہا کسی کو ڈسپوائنٹ نہیں کر رہا میں لیکن پتھانوں کا جو ایکسنٹ بات کرنے کا وہ ویسی ان کی آواز انچی آواز ہوتی ہے وہ آمنے سامنے بھی بیٹھ کے اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ کافی انچی آواز میں بات کرتے ہیں تو اب ان لوگ کیونکہ کیونکہ کیمپس میں آ چکے تھے انہوں نے گانے اپنے بند کر دی کیونکہ ان کے کیمپس ہمارے بلکل سامنے جو ہےنا جہاں پہ یہ لڑکے دانس کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے کیمپس لگائے تھے تو اب انہوں نے انچی باتیں شروع کر دی اب ہمارے کیمپ بلکل ان کے ساتھ تھے اور ہم لوگ بھی ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گئے تھے ان سے تو اتنے میں جو دوسری پہلے کی پلٹن تھی جو دانس کر رہی تھی انہوں نے انچی آواز میں گانے گانے شروع کر دی اب ہمیں مزید غصہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ آ کے خس گئے ہیں یہاں پہ بلکہ اس لیے میں نے اس ویڈیو میں ریکویسٹ بھی کی تھی کہ یار کانڈلی اگر کوئی بھی ڈگری بنگلہ جانا چاہ رہا ہے کوئی بھی پلان کرتا ہے تو میں سب بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ویک ڈیز میں جائیں ویکنڈز پہ پلان مت کریں کیونکہ ویکنڈز پہ وہ مچھلی منڈی بان جاتا ہے کیونکہ دانش بھائی نے آئی تینک ٹو تھاؤزن سیون ایٹ میں ڈگری بنگلہ کو کور کیا تھا اس کے بعد انہیں نے سیکنڈ ٹائم جو ایکسپلور کیا اس کو وہ آئی تینک ٹو تھاؤزن فورٹین یا ففٹین میں ہو گئے تھے اس کے بعد وہ گئے نہیں ہیں اور ہمیں بھی کب بہت زیادہ آئیڈیا نہیں تھا اس جگہ کا کہ یہاں پہ کیا ہے کیونکہ ہم لوگ کافی ٹائم بعد یہاں پہ گئے ہیں اور بلکل مطلب ٹریک کا تو آئیڈیا تھا ہمیں بسکلی ہمیں بھی ڈاکٹر صاحب کو یعنی دانش بھائی کو بہت سار آئیڈیا تھا اس ٹریک کا اور اس میں ہمیں تو بلکل ٹریک کا آئیڈیا نہیں تھا لیکن وہاں پہ پہنچ کے جو کچھ فیس کیا تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے تو ہم لوگ انہیں نیت یہ کی کہ یہاں پہ واپس آنا ہی نہیں ہے لیکن اگر کبھی آتے بھی ہیں ہم تو ویپ ڈیز میں کوشش کریں گے آنے کی ہم لوگ آف ڈیز میں یا ویکنڈز پہ ہم لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ ویکنڈز پہ میں نے بتایا آپ لوگوں کے بلکل مشلی منڈی بان جاتا ہے ایک تو سپیس بلکل نہیں ہے مطلب انجوائیمنٹ تو آپ کی بلکل ہائی نہیں ہے وہاں سے خیر ہم لوگ اگلے دن صبح ہماری کوشش تھی کہ ٹائم لی یہاں سے ہم لوگ نکل جائیں نتیہ گلی میں تو وہاں پہ جو ہم لوگوں نے فیس کیا وہ تو بلکل ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے ٹری تاؤزن روپیز میں ان سے بات کی تھی حالانکہ بائکس کی وہاں پہ جتنے بھی کیونکہ فورسٹ کا آفس بنا ہوئے وہاں پہ تو اگر کوئی بھی گاڑی بائک وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی سیکیورٹی ہر قسم کی وہ ان کی رسپانسیبیلٹی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ایکسرا پیسے ان کو پے کیے مطلب وہاں پہ پارکنگ کی کوئی فیس ہے ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ان کو پیسے پے کیے کہ صرف فیس لیے کیار ہمارے بائکس کی وہ کیئر کریں گے تو ہوا اس طرح کیونکہ ہمارے باقی صاحب کے پاس تو 150 تھے یہ ناصر بھائی کا جو ہے وہ YBR تھا تو YBR پہ جانب وہ پیٹرول گیج آتی ہے تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے پیٹرول کتنا ہے کتنا نہیں ہم لوگوں نے تو اپنے بائک سٹارٹ کی اور ہم لوگ جب چلنے لگے تو ناصر بھائی کی گیج پہ جب نظر ڈلی تو ناصر بھی کہتے ہیں یار ایک منٹ رکو ذرا میرا پیٹرول بائک کا کام شوک آ رہے کیونکہ میں نے جب کھڑا کیا تھا بائک تو میرا حاف کے قریب وہ فل کے قریب ہی تھا کیونکہ ہارڈلی اسلامباد سے وہاں تک بائکس ہمارے بہت اگر زیادہ پیٹرول کی جاتے دو لیٹر یا دھائی لیٹر اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں سے ٹینک فل کر کے گئے تھے اور آلماس سب کے بائکس کا ہی تھرٹین فورٹین لیٹر کا ٹینک ہے تو جب انہوں نے یہ بات کی تو سب نے فوراں اپنے اچھا تو اس ٹیم جب ہم لوگوں نے اپنے اپنے ٹینکس کی طرف دھیان ہی اسی ٹینک دیا تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو جو ہمارے بائکس کے قبر سے وہ بیسکلی ہم لوگ سیدھے یعنی جو جس اینگل میں بند کرتا ہے وہ اس اینگل میں تھا ہی نہیں کسی کا سیدھا بند ہوا ہے کسی کا الٹا بند ہوا ہے اور ون ففٹی اور کسی بھی بائک کا ہوتا ہے کہ جب آپ کیپ اس کا لاک کرتے ہیں تو چابی جب تک بلکل سٹریٹ نہیں ہوتی وہ باہر نہیں آتی اور میرے جو بائک کا اس ٹینک کیپ تھا اس کی چابی بھی ہوف کی طرف گھومی بھی تھی اور وہ الٹا لگا ہوا ترکن تو ہم لوگوں نے فوراں کھول کے دیکھے تو پتہ چلا کہ اسمان بھی کا تھوڑا بہت پیٹرول نکلا تھا اور ناصر بھائی کا بھی تھوڑا بہت نکالا گیا رائیل بھائی کا بھی کیونکہ ان سب کے بائکس مرڈ میں تھے میرا جو تھا وہ سب سے آگے تھا اور دانش بھائی کا بائک سب سے پیچھے تھا جو بلکل اوپن میں کھڑے ہوئے تھے تو ہمارے تو آلموس سارا نکالا گیا ہمارے بائکس میں کچھ ٹوٹل میرے خیال سے دو لیٹر ڈھائی لیٹر پیٹرول چھوڑا گیا تھا باقی سب نکال لیا گیا تو جو اس ٹرم لڑکا ڈیوٹی پہ تھا سب سے پہلے تو کیونکہ ہماری وہاں پہ مقصود بھائی آپ کو دکھائے تھے مقصود بھائی سے ہماری بات ہوئی تھی گھوڑے کے حوالے سے مقصود بھائی نے ہماری وہاں پہ بات کروائی تھی کہ یار یہ تو پانچ ہزار کہہ رہے ہیں لیکن چلیں آپ کسی پرانے ریفرنس سے میرے پاس آئے ہیں تو میں نے ان سے تین ازار روپے میں بعد فائنل کی ہے مقصود بھائی کو ہم نے کال کی کیونکہ وہ تو ہمیں ڈراب کر کے انہوں نے آدھا گھنٹہ صرف ریسٹ کیا اور ان کی ایک اور کوئی کلائنٹ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ واپس ٹریک پہ جانا تھا میں نے ان کو کال کی وہ ٹریک پہ تھے میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ مس ہے تو انہوں نے کہا آپ چلیں وہاں پہ لڑکا ہے اس سے بات کریں تو وہاں پہ جو لڑکا تھا اس سے ہم نے بات کی تو پہلے تو وہ اقدام کہتا ہے جی ایسا تو ہوئی نہیں سکتا میں گارنٹی دیتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ پوری دات میں خود ڈیوٹی بے تھا تو ہم نے اس کو کہا آپ اس بات کو ایکسپٹ کریں اگر آپ ڈیوٹی بے تھے تو ہم لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ ہم لوگ وہاں سے ٹینک فل کروا کے اسلام پاد سے آئے ہیں اور یہاں تک مطلب انہوں نے بوت ہوا چلو دو لیٹر ڈھائی لیٹر ٹین لیٹر پیٹرول لے لیتا بائٹ پھر بھی آیا تقریباً تیرہ چودہ لیٹر کا ٹینک ہے باگے سارا پیٹرول کدھر گیا اور ہمارے سب کے ڈھتن ہی اُلٹے لگے میں پھر اس نے بیچ پہ تھوڑی سی بتمیزی بھی کی جب بتمیزی کی تو اس ٹائم پھر ہم لوگوں نے کہا یا ٹھیک ہے اب ہم تمہیں پھر بتاتے ہیں تو ہم لوگ وہاں سے نکلے اور جو چھوٹی چوکی ہے ایوبیا کے بزار میں ہم لوگ وہاں پہ گئے وہاں پہ فوریسٹ والے بھی بیٹھے گئے تھے ان سے ہم لوگوں نے بات کی ان کو کمپلین کی تو انہوں نے ایک دم سے ایکشن لیا اس پہ اور لے کے ہمیں وہ تھانے کی طرف گئے تھانے میں ہم لوگوں نے بات کی تو انہوں نے کہا رہا آپ لوگ ہمارے گیسٹ ہیں آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں باقی کو بھی بلا لیں تو ہم لوگ اس پہ ایکشن لیتے ہیں تو ہم لوگ بھی باقی سارے وہاں سے چھوٹی چوکی سے اٹھ کے سارے تھانے چلے گئے تھے تو وہاں پہ جب ہم لوگ گئے تو فوراں سے گاڑی ان کو لینے بھی گئی لے کے آئی لیکن بعد میں بارال جس طرح کا ہم لوگ انہیں ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا ایکشن کیونکہ ہمیں اتنا تو پتا تھا کہ ہمیں پیٹرول یا پیسے تو واپس نہیں مل سکتے لیکن کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ نیکس ٹائم اگر کوئی بھی آتا ہے تو ہمارے یہ کمپلین کرنے سے نیکس ٹائم کوئی بھی آتا ہے تو کم از کم اس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ وہاں کے لوگ فیملیز کے ساتھ بھی آتے ہیں تو اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مسئلہ فیس کرنا پڑھ جائے کہ وہاں پہ قریب ترین تو پھر پیٹرول کام بھی نہیں ہے آپ کو وہاں سے کم از کم پان چھے کلومیٹر واپس آ کے تو پھر بزار میں آپ کو آنا پڑتا ہے وہاں سے آپ کو پیٹرول ملتا ہے تو اگر کسی کے ساتھ فیملی ہے گاڑی بائی کا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بیچارہ کیسے جائے گا اور کیسے آئے گا تو وہاں پہ پھر جو کچھ ہوا آخر میں آپ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ہمیں بہت شدید دکھ ہوا ان کی باتوں سے ان کی ایکشن سے مطلب ہم نے ایسے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ چلو ایک اچھا ایکشن ہوگا باقی ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ ہم لوگ کوئی اس کو اریسٹ نہیں کروا رہے یا ہم لوگ کچھ اس طرح نہیں لیکن کم از کم آپ لوگ اس کو بٹھا کے اپنے زبان میں اپنے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ اگر رات کو یہ ڈیوٹی پہ تھا وہ بھی بلکہ وہاں پہ آکے مکر گیا وہ کہتا ہے جی میں تو ڈیوٹی پہ تھا یعنی رات کو ایک اور لڑکا تھا وہ پتہ نہیں کس کا بارال نام لے رہا تھا تو وہاں پہ بعد ساری گول مول ہو گئی کیونکہ وہ آپس میں ایک ہی گاؤں کے نکل آئے بارال جو بھی تھا پھر لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ ٹرائک پہ ناصر بھائی نے بہت زیادہ حمد دکھائی ناصر بھائی کے اصل میں واپسی پہ جاتے بھی اید کے پاؤں میں پہلے تو موج بھی آئی اور پھر ایک دو چھالیں ان کے پاؤں میں بانگے تھے اور واپسی پہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ حمد دکھائی لیٹرلی اگر ان کی جگہ میں آتا تو شاید میرے لئے بہت مشکل تھا اس طرح سے چلنا لیکن انہوں نے بہت زیادہ حمد دکھائی تھی ماشاءاللہ پورا ٹریک اسی پاؤں میں زخمی آلت میں وہ نیچے تک چل کے اور پھر بائٹ چلا کے وہ اسلام بات تک آئیں تو سیریسلی اگر بتاؤں تو انہوں نے بہت زیادہ حمد دکھائی مطلب میں اگر بعد میں میری یہ بات ہوئی تھی میں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں تو ہینڈز اپ کر لیتا کہ میں تو نہیں آگے جا سکتا تو آپ میرے لئے یا تو گھوڑا مانگائیں یا مجھے اٹھا کے لے کے جائیں میں نہیں جا سکتا ہوں گا لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت جو ہے وہ خود کو وریف شو کیا انہوں نے بہت زیادہ اپنا دکھایا سٹمنا دکھایا کہ واقعی اس بندے کی بہت برداشت ہے کیونکہ پیدل اگر سریٹ کچھ بندہ چل رہا ہو اور اس کے پاؤں میں نیچے والی سائیڈ بیو اور انڈیوں کے اوپر بھی اگر اس کو چھالے نکل ہیں تو سریٹ روڈ میں چلنا یا سریٹ گراؤنڈ میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ تو ماشاءاللہ ایک پورا ٹریک جو آل موست تیرہ کلومیٹر کا بنتا ہے وہ بندہ چڑھائی اترائی اور ان پتھروں میں وہ چل کے اس نے حمد دکھائی ہے کہ وہ نیچے تک آیا ہے باقی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم نے صرف ٹریک انجوائے کیا باقی کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ واپسی پہ بھی ایک ہاتھ ہو گیا اور وہاں پہ تو جو کچھ ہوا وہ پوری سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کر چکا تو صرف ہم لوگوں نے ٹریک انجوائے کیا تو ابھی یہ ہے کہ عید بالکل قریب آگی آج چھ جون ہو چکا ہے تو اب اللہ خیر کرے عید کے بعد کوئی پلان کریں گے دیکھیں گے کہاں پہ جانا ہے باقی یہ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں سے میں یہ چیز ضرور شیئر کروں گا اور یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بھی جانے کا پلان تر ہے اگر آپ لوگوں نے صرف میرن جانی تک آنا جانا کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے یا اگر آپ کا اتنا سٹیمنہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہم لوگوں نے جانا ہے ویکنڈ پہ ڈگری بنگلہ تاک اور پھر واپس بھی آ جانا ہے تو دیٹس گوڈ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویکنڈ پہ ہم لوگ جائیں گے نائٹ سٹے کریں گے تو یہ میں آپ لوگ کو برادرانہ مشورہ دوں گا کہ ویکنڈ پہ مات جائیے گا اور وہ لٹرلی واقعی ہی میں ایک مشلی منڈی کا عالم تھا میں اس کی ویڈیو نہیں میں نے بنائی کیونکہ ہر بندہ زیادی بات ہے اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا یا زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کی بھی اجازت کے بغیر اس طرح سے اس کی ویڈیو بنائیں لیکن وہاں پہ اس ایریے میں کوئی بھی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں پہ کوئی کیمپ نہ ہو یا کسی نے کیمپ نہ لگایا کیونکہ وہاں پہ ایک ٹور آپریٹر بھی کوئی ایک سے دو ٹورز وہ لے کے آئے تھے جس میں ایک میں کچھ سترہ لڑکے تھے اور دوسرا جو ان کا ٹور آیا تھا اس میں بھی کوئی آل موس پندرہ سولہ لڑکے اس میں بھی تھے جو ہم لوگ مطلب ایک وہ فیملی تھی شاید پانچ چھے بندے وہ تھے اور ایک ہم لوگ جو سیلک پہ گئے ہوئے تھے چھے بندے آمتے باقی جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ مور دن ٹویلڈ اور ففٹین پرسنس تھے اس سے کم کوئی بھی نہیں تھا تو ویکنڈز کا آپ لوگ پلان بلکل مت بنائیے کہ آپ لوگ انہیں اگر جانا ہے تو آپ لوگ ویک ڈیز کا پلان کریں ویک ڈیز میں جائیں آپ لوگ سٹے بھی اگر کرنا ہے تو ویک ڈیز میں جائیں ویسے اگر آپ نے آنا جانا صرف کرنا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی دن میں جائیں اور واپس آجیں تو پھر آپ کسی دن بھی جا سکتے ہیں باقی تب تک اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس وی لوگ میں